حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد جلیل خان مخلص ماہر مضمون اردو اور آپ دیکھ رہے ہیں انجی اے سکول انڈ کالیج ٹیویشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل میرے مرشد میرے رہبر میرے رہنما شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظموں کی تشریح غزلوں کی تشریح اور اس کے محفوم کا آغاز اس کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا اسی سلسلے کی آج جی ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں اگر آپ نے سکھنا ہے واقعی آپ اردو کے دلدادہ ہیں عاشق ہیں اردو آپ کی محبوب ہے اور آپ اردو سے لگاؤ رکھتے ہیں اردو کو آپ محبوب رکھتے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا چینل دیکھنا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور شیئر کرنا بلکل ہرگز نہ بڑھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو آیاب ویڈیو کی پیدا کرتے ہیں سازے خاموش رہے فریاد سے معمور رہے ہم نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور رہے ہم اے خدا شکوہِ اربابِ وفا بھی سن لے خوگرِ حمد سے توڑا سا گلاس بھی سن لے سازے خاموش رہے فریاد سے معمور رہے ہم نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور رہے ہم اے خدا شکوہِ اربابِ وفا بھی سن لے خوگرِ حمد سے توڑا سا گلا بھی سن لے علم ایدبان نے کیا دل کو چھو لینے والے الفاظ جنہیں چھو لے ہیں جس کے بوجود بھی لوگ جو ہیں بعض لوگ وہ یہ تصور کرتے ہیں وہ یہ خیال وہ بھی پروپیگنڈا جو نا وہ شوشہ چھوڑتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لہم اقبال جو ہیں وہ کسی اور کی آزار جو نا وہ کافی کرتے تھے نکل کرتے تھے اللہ اکبر کس طرح جاہل لوگ ہیں کس طرح حاصل لوگ ہیں جو یہ بات پتہ نہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی کس طرح ہے کہ وہ ایسے ولی اور بزرگ شاعر کے بارے میں ایسے جو نا وہ گناہوں نے خیالات رکھتے ہیں تو نظم شکوہ کی ان آجار میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بے شک ہماری حسنی ایک ساز خاموش یعنی ساراپا سکت کے مانے دے اگرچہ ہم کیا ہیں ہم رب کے ماننے والے امان بالغیب رکھتے ہیں جو اللہ کے احکامات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں ہم اسی کی کیا کرتے ہیں اس کی پیرے بھی کرتے ہیں یعنی ہم ایک خاموش یو نا وہ ساز ہیں ہماری زندگی پہ ہمیں کوئی اختیار نہیں حاصل نہیں یہ زندگی جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ کیلئے قربان ہے جان دی دی اسی کی دی حق تو یہ ہے کہ حق آدانہ ہوا نظم شکوہ کی ان آجار میں ایک علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے شک ہماری ہستی ایک ساز خاموش یعنی سارا پائے سکوت کے معنی دے اگرچہ دل ہے کہ فریاد سے معمور ہیں اگرچہ ایک طرف کیا ہیں دل فریاد سے غم سے دکھ سے تکلیف سے برے ہوئے ہیں چنانچہ اس صورت میں نالا فریاد لبو تک آ جاتا ہے چونکہ دل میں ایک سوز ہے ایک غم ہے سوز گزار ہے تو اس وجہ سے انسان جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے یعنی وہ ضعیف پیدا کیا ہے تو انسان جو ہے وہ ان حالات سے ان سوز و گزار سے جو ہے نا وہ پھر مجبور ہو کر کیا کلت ہے وہ نالے وہ فریاد ان کی لبوں تک آ جاتے ہیں تو اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ تو ایک طرح سے ہماری مجبوری ہے یعنی اگر ہم اللہ سے شک پہ کریں فریاد کریں رو رہے ہیں رگڑ گڑا رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہماری مجبوری ہے اے رب زلجلال ہم جو ہمیشہ تیری حمد و سانہ میں مصروف رہے ہیں واہ میرے مرشد کیا الفاظ ہیں اللہ ہم تو ہمیشہ تمہاری آپ کی حمد و سانہ میں مصروف ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں آپ سے ایک شکوہ کی سارا کر سکتے ہیں بلک کیوں ہم شکوہ کریں گے لیکن اگر ہم شکوہ کر رہے ہیں تو کیا ہماری بھی توڑی سننے مصروف رہے ہیں اب ہم ہی وفادار لوگوں سے توڑا سا شکوہ بھی سننے اگر ہم آپ کے بند ہیں آپ کے غلام ہیں آپ کی عبادت کر دیں آپ کی بندگی کرتے ہیں تو توڑا ہماری بھی جو ہے نا وہ ہماری فریاد بھی سننے نظم شکوہ کی تشریح اس کی محفوم اس سلسلے کا ہم نے آغاز کیا ہے انشاءاللہ آگے جواب شکوہ اور اس سراد دوسری جو پہلی مشہور مشہور نظمیں ہیں علم اقبال کی خزنیں ہیں انشاءاللہ ہم پہلے ان کی تشریح اور محفوم سمجھیں گے اس کے بارے میں پڑھیں گے ان کو سیکھیں گے اس کے بعد باقی جو کتابیں ہیں تو وہاں سے بھی ہم انشاءاللہ اشعار وہ لیں گے اور پھر ان کی تشریح اور محفوم بیان کریں گے لیکن اگر آپ اردو کے عاشق ہیں آپ اردو سے لگاؤ رہتے ہیں آپ واقع پاکستان ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ویڈیو جو ہیں آخر طرح دیکھا کریں شیئر کریں لائکس اور کمنٹ بھی کریں مجھے دیجئے اجازت آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ